ایک بر پھر سے سواگت ہے آپ سبی کا رونک ریسپی میں آج میں آپ کے لے کے آئے ہوں ٹومیٹو چٹنی ریسپی ٹومیٹو کی چٹنی کو الگ الگ طریقے سے بنایا جاتا ہے ٹومیٹو کی چٹنی کو آج ہم سمپل طریقے سے تیار کریں گے ٹومیٹو کی چٹنی کھانے میں تو سوادشت لگتی ہے ساتھ اسے بنانا بھی بہت آسان ہے آئیے جانتے ہیں ٹومیٹو کی چٹنی بنانے کی بیدھی اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ٹومیٹو کی چٹنی ریسپین ہندی ٹومیٹو کی چٹنی کو بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ چار ٹومیٹو لیے ہیں میں نے یہاں پہ دیسی ٹومیٹو یوچ کیے ہیں کیونکہ اس میں جو گودہ ہوتا ہے وہ کافی ہوتا ہے ساتھی چھے سے ساتھ لیسن کی کلیا لی ہیں ایک لیا ہے تیج پتہ ایک چمچ جیرہ لیا ہے آدھا چمچ کالی سرسولی ہے ایک چوتھائی چمچ ہلدی پاؤڈر آدھا چمچ کسمیری لانمچ پاؤڈر یہ تیکھا کم ہوتا ہے ساتھی اس سے چٹنی میں بہت اچھا کلر آتا ہے ایک چوتھائی چمچ کالا نمت اور ایک چوتھائی چمچ لیا ہے سپید نمت ساتھی ہم یوچ کریں گے ایک بڑا چمچ تیل تو اب ہمیں سب سے پہلے ٹماتر لینے ہیں اور ٹماتر کے اوپر سے ہمیں کچھ اس طریقے سے دو کٹ لگانے ہیں تو ایک ایک کر کے ہم سارے ٹماتر پہ اسی طریقے سے کٹ لگا لیں گے اس طریقے سے کٹ لگانے سے ہوگا کیا جب ہم ٹماتر کو اوبالیں گے تو اوبالنے کے بعد اس کا چھلکہ اتارنا آسان رہے گا تو چلی اب بنانا شروع کرتے ہیں ٹماتر کی چٹنی اور ٹماتر کی چٹنی کو بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ ایک بھگونے میں آدھا لیٹر پانی کو اچھے سے پہلے گرم کر لینا ہے جب ہمارا پانی اچھے سے گرم ہو جائے تو اس میں ہم ڈالیں گے ٹماتر ساتھ اس میں ہم ڈال دیں گے لیسن ٹماتر میں پانی ہمیں اتنا ڈال رہے ہیں تاکہ جو ہمارا ٹماتر ہے وہ ڈوب جائے اب اسے ہم کور کریں گے اور کور کر کے پاس سے چھ منٹ کے لئے ڈھککے پکا لیں گے تو میں نے یہاں پہ ٹماتر کو کاریون چھ منٹ تک ڈھککے پکا لیا تھا گیس کی پلیم کو بند کر دیتے ہیں اب ہمیں ٹماتر کو ایک سیپریٹ پلیٹ میں نکال لینا ہے تو میں نے یہاں پہ ٹماتر اور لہسن کو ایک سیپریٹ پلیٹ میں نکال لیا ہے باقی بچا اس کا پانی اسے ہم بعد میں ٹماتر کی چٹنی میں یوز کریں گے تو میں نے یہاں پہ ٹماتر کو ایک پلیٹ میں نکال لیا تھا اب اسے ہم نے تھنڈا ہونے دیا ہے اور تھنڈا ہونے کے بعد اب اس کا ہم باہر کا چھلکہ ہٹا لیں گے ٹماتر پہ اس طریقے سے چیرہ لگانے سے ہوتا کیا ہے جو ہمارے ٹماتر ہیں اس کا جو چھلکہ ہے وہ آسانی سے اتر جاتا ہے تو ہم ایک ایک کر کے سارے ٹماتر کے چھلکے ہٹا لیں گے تو میں نے یہاں پہ سارے ٹماتر کا چھلکہ ہٹا لیا ہے اب ایک چاکو کی مدد سے ہم ٹماتر کو تھوڑا سا موٹا موٹا کاٹ لیں گے موٹا موٹا کاٹنے سے ہوگا کیا جب اس سے ہم گرائنڈ کریں گے تو ہی ہمارا ٹماتر ہے وہ اچھے سے پسکے تیار ہو جائے گا تو جلدی سے پسکے تیار ہوگا تو سارے ٹماتر کو میں نے یہاں پر موٹا موٹا کاٹ لیا ہے اب ہم یہاں پر ایک مکسر گرائنڈر جار لیں گے اور مکسر گرائنڈر جار میں ڈالیں گے ٹماٹر اور ٹماٹر کو باریک طریقے سے پیس لیں گے تو میں نے یہاں پہ ٹماٹر کو باریک طریقے سے پیس لیا ہے تو چلیے بنانا سرو کرتے ہیں ٹماٹر کی چٹنی ٹماٹر کی چٹنی کو بنانے کے لیے اب ہمیں یہاں پہ کڑھائی میں ایک بڑے چمس سرسوں کے تیل کو اچھے سے گرم کر لینا ہے کیونکہ سرسوں کے تیل میں ٹماٹر کی چٹنی بہت اچھی بنتی ہے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے تیج پتہ ساتھ ہی ڈال دے جیرہ اور ساتھ سال سے ہم ڈال دیں گے سرسوں اور اسے پچیس سے تیس سیکنڈ تک چٹکنے دیں گے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے ٹماٹر کی پیوری ساتھ ہی جار کو دھونے کے بعد جو پانی ہوگا اس کو بھی اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے ہلدی پاؤڈر ساتھ سال سے ہم ڈال دیں گے کسمیری لالمچ پاؤڈر یہ تیکھا کم ہوتا ہے اس سے چٹنی میں بہت اچھا ایک کلر آتا ہے پھر ڈالیں گے کالا نمک ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے سپید نمک نمک کو آپ نے ٹیسٹ کے کارڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں تو اب ہمیں سارے مسالوں کو ٹماتر کی پیوری کے ساتھ اچھے سے مکس کرنا ہے تو میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب یہاں پہ ہم ڈال رہے ہیں پانی پانی ہمیں جو ٹماتر کو اوالنے کے بعد بچا تھا وہی ڈال رہا ہے اگر آپ کے پاس پانی نہیں بچا ہے تو آپ اسے ہٹا سکتے ہیں اس میں آوائٹ کر سکتے ہیں تو اب ہم ٹماتر کی چٹنی کو ایک بار اچھے سے مکس کر دیتے ہیں اور ٹماتر کی چٹنی کو گاڑی ہونے تک اسے پکائیں گے بیچ بیچ میں سے ہم چلاتے رہیں گے تو میں نے یہاں پہ ٹماتر کی چٹنی کو قریباً آٹھ سے نو منٹ تک میڈیم فلیم پہ چلاڑکے ہوئے پکا لیا ہے جو ہماری ٹماتر کی چٹنی ہے پرفیکٹ طریقے سے بن کے تیار ہو چکی ہے گیس کی فلیم کو بند کر دیتے ہیں اور اسے پانچ منٹ ایسے ہی رہنے دیں گے اس کے بعد اسے ہم سارو کریں گے ہماری ٹماتر کی چٹنی رسپی بن کے تیار ہے آپ ٹماتر کی چٹنی کو روٹی پراتھوں پکوڑوں ایڈلی دوسا ایمن آپ اسے موموس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ بھی ایک بار میرے طریقے سے ٹماتر کی چٹنی کو گھر پر جرور ٹرائے کریں آپ کو یہ رسپی پسند آئے گی آپ کو میرا ٹماتر کی چٹنی بنانے کا طریقہ کیسا لگا آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ساتھی فرینڈس رسپی اگر اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایک اور ڈیلیشیس رسپی کے ساتھ تب تک آپ بنے رہے ہیں رونک رسپی کے ساتھ تھانکیو فائر واشنگ